خوشی پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان نے 65 کی جنگ کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال کے جنازر میں فرانسی کمپنی ڈیسار سے پہلی بار 1967 میں میرائی تیاروں کا سودہ کیا تھا ان تیاروں نے 71 کی پاک انڈیا جنگ میں بھی حصہ لیا تھا یہ جنگ تو ماس 13 دنوں میں ہی اقتتام کو پہنچی تھی مگر ملکی دفاع کو نقابل تسکیر بنانے میں میرائی تیاروں کا کردار پاکستانی ماہر انجینئرز کی آج پانچ دہائیوں کے بعد بھی مستدی سے جاری ہے دوستو فروری 2019 میں جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان سرحدی کشیدگی اروج پر تھی اور بارتی پائلٹس کی جانت سے پاکستان کی سرحدی خلاورتی کی گئی تو انہیں بھی روکنے کے لیے پاکستان نے میرائی تیاروں کو بھیجا تھا انیس سو سرسٹھ میں خریدے گئے میرائی تیاروں کو انیس سو پچھتر کے بعد اوور حل کرنے کی ضرورت پڑی تھی جس کے لیے ان تیاروں کو واپس فرانس بھیجا جانا تھا اس میں کثیر ذرہ مبادلہ بھی خرچ ہوتا اور اٹھارہ مہینوں تک یہ جہاز ایکٹیو کمبیٹ ڈیوٹی سے بھی بائی رہتے لیکن پاک فضائیہ نے دور اندیشی اور کمال مہارس سے اس مسئلے کا ایسا حل کیا جو کہ آئی پائی دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی محصر ہے دوستو یہ حال تھا کامرہ میں پاکستان ایرونٹیکل کمپلیکس کامرہ کا قیام پاکستان ایرونٹیکل کمپلیکس کامرہ پر انیس سو چوہتر میں کام شروع ہو کر انیس سو اٹھتر میں مکمل ہوا جب تین مئی انیس سو اٹھتر کو ونگ کمانڈر انور اوور ہالنگ کے لیے پہلی بار میرائے تیارے کو اڑا کر کامرہ میں لے گئے بعد ازاں سعید انور نائنٹی نائنٹی سیون سے نائنٹی نائنٹی ایٹ کے درمیان پی ایسی کامرہ کے سربراہ بھی رہے دسمبر نائنٹی سیونٹی نائن میں اوور ہالنگ مکمل ہونے کے بعد اس میرائے تیارے نے اپنی پہلی پرواز کی اور فروری انیس سو سی میں اسے واپس پاکستان ایر فوس کے حوالے کر دیا گیا بعد ازاں اس تیارے کو بڑے بابا کے نام سے پکارا جانے لگا یہ پاکستان کی تاریخ کا نہایت اہم موڑ تھا جہاں پہلی بار ملکی سطح پر جنگی تیارے کو اوور ہال کیا گیا اور اسے واپس پرواز کے قابل بنایا گیا اس موقع پر ایک تقریب بھی منقد ہوئی اس میں پاکستان کے تب کے صدر جرنل زیاء الحق نے بھی شرکت کر کے پاک فضائیہ کے افسران اور نوجوانوں کی کافشوں کو سرات تھا اس ملکی کے ساتھی پاکستان پی ایسی کامرہ میں قائم میرائی ری بیل فیکٹری کا بقاعدہ اگرز کیا گیا اور انیس سو ستاسی تک فضائیہ میں میرائی تیاروں کی پہلی خیپ میں آئے ہوئے بیس سے زائد تیاروں کو اوور ہال کیا گیا اس کے بعد مختلف ادوار میں پاکستان نے میرائی تیارے خریدے کچھ فرانسی کمپنیوں سے برائی رس خریدے گئے اور کچھ اسٹریلوی فضائیہ کے متحد کمپنی سے خریدے گئے ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے پاس اس وقت سو سے زائد میرائی تیارے پرواز کے قابل ہیں جو کہ فرانس کے بعد پاکستان ان تیاروں کو استعمال کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے پاک فضائیہ میں اس وقت مختلف جنریشن کی اور مرڈل کے تیارے موجود ہیں جن میں فور جنریشن کے میرائی تیارے بھی شامل ہیں ائر مارشل ریٹائیڈ شہر لطیف کے مطابق پاکستان ایرونٹیکل کمپلیکس کامراد نے میرائی تیاروں کی اوور ہالنگ میں اس قدر مہارت حاصل کر لی ہے کے بعد میں نئے تیاروں کو خریدنے کے بجائے مختلف ممالک سے استعمال شدہ تیارے سستے دامو خریدے گئے یہ جانتے ہوئے کہ ہم ان تیاروں کو اپنی فیکٹری میں بہتر طریقے سے پرواز کے قابل بنا سکتے ہیں نہ صرف یہ کہ ان میرائی تیاروں کی انجن کو اوور ہال کیا گیا بلکہ ان تیاروں کو فلائٹ کے قابل حالت میں بھی رکھا گیا بلکہ آر ایم ایف کامرہ میں انجنیئرز نے ان پرانے مارڈل کے تیاروں کو جدید کر کے ان میں نئی طرح کی ٹیکنولوجیز کا بھی اضافہ کیا ایم آر ایف یعنی کہ میرائی ری بیل فیکٹری کے اس کے بعد کے انچار کیپٹن محمد فاروق کے مطابق حالیہ دور میں میرائی تیاروں میں جدید ترین فضاء سے فضاء میں ائر ریفیولنگ کے سسٹم کو شامل کیا گیا اس کے علاوہ دشمن اور دوست کے جہازوں میں تفریق کے لیے بھی انہی سسٹم کو مطارف کروایا گیا اس جدید کے بعد یہ پرانے مارڈل کے میرائی تیارے انڈیا کے نئے دور کے تیاروں کا نا صرف مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ ان کے اخلاف ملکی سرادوں کا برپور دفاع بھی سر انجام دے رہے ہیں ائر مارشل ریٹائیڈ شہر لطیف کا یہ کہنا تھا کہ پاک فضائیہ نے اپنی ماہرت اور جان فشانی سے ان تیاروں کو میوے پرواز دکھا ہوا ہے اور انہیں آہستہ آہستہ ریپلیس کیا جا رہا ہے ان میرائی تیاروں کے متبادل کے طور پر پاکستان اور چین کے دعون سے بننے والے فائٹر جیٹ جی ایف سیونٹین تھنڈر کو شامل کیا جا رہا ہے اس فیکٹری کی ابتدا میرائی تیاروں سے شروع ہوئی تھی آج اسی کمپلیکس کامرہ میں قائم فیکٹری میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی تیاریں تیار کیے جا رہے ہیں عالمی دفاعی ماہرین کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس فیکٹری کو پاکستان نے خود قائم کر کے نہ صرف اس ماد میں کئی بلینڈ ڈالر کا ذرہ مبادلہ بھی بچایا بلکہ پاک فضائیہ کو بہت سی جدید ٹیکنولوجیز میں بھی مہارت حاصل ہوئی بینال قوامی شورت یافتہ ایوییشن کے اکسپرڈ ایلن وان نے پاک فضائیہ کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا کہ دیکھا جائے تو میرائی تیارہ خاصا پرانا ائرکرافٹ ہے لیکن پاکستانی پائلٹس اسے بہت ہی مہارت سے اڑا رہے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسانانے کی صورت میں سے لائک کیجئے لیکر دوستوں سے شیئر کیجئے اور نیچے کمٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ بات پاکستان پائندہ بات کے ساتھ اپنے گمنام میرس کو سلام ضرور کمٹ کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے پاکستان زندہ بات اللہ نکے پان